بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ تعلقات جہاں بہت زیادہ امبرو ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں وہیں پر بنگلہ دیش اور انڈیا کے تعلقات میں بہت زیادہ ڈکلائن آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فرسٹ افال لٹس اف لو اینڈ پریس فور مائی آل بنگلہ فیملی لیونگ اراؤنڈ آورڈ آپ سب دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ دوستیتا زیادہ پیار کرتے ہیں دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسا کہ آپ نے ٹیٹل میں پڑھا ہوگا یہ خبر تھوڑی سی پرانی ضرور ہے لیکن تھوڑی سی مجھے انٹرسنگ لگی تو سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا مناسب ہے بیکوز ویری آنوریبل اینڈ ویری ریسپیکٹڈ پرائیم منسٹر آف بنگلہ دیکھ شیخ حسینہ صاحبہ ریفیوزد تو میٹ انڈیان پرائیم منسٹر نرندر مودی صاحب تو اس میں آگے چل کے کیا تفصیل آتا ہے دوستو دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا انہوں نے ان سے ملاقات کرنے سے کیوں انکار کیا تو بڑھتے ہیں جی آج کے اس ویڈیو کی جانب دوستو اگر آپ ابھی میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور خاص طور پر آج کی والا یہ والا ویڈیو اس کو تو آپ نے ضرور انجوائے کرنا ہے کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہوا کہ قابل احترام شیخ حسینہ صاحبہ نے انڈیا کے پرائیم منسٹر سے ملاقات کرنے سے کیوں انکار کیا شوہ شروع کرتے ہیں جی آج کا یہ والا ویڈیو انڈ تک ضرور بنے رہی گا اور انجوائے کیجئے گا اس ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو براؤڈر ویو کے اپیسوڈ ٹونٹی سیون میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے بیچ تعلقات جہاں یہ دراصل ہماری انیلائیسز نہیں تھی بلکہ خبریں تھی جو کہ ہم نے مختلف سورسس سکتی کے ساتھ شیئر کی تھی اب یہی بات انڈیا کے مشہور آؤٹلیٹ دہ ہندو دے بھی نہیں کیے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ حسینہ نے گزشتہ چار مہینے سے انڈیا ہائی کمیشنر سے ملنے کی جو درخواست ہے ان کی وہ منظور نہیں کیے یعنی شیخ حسینہ ان سے ملنا نہیں چاہا رہی ہے انڈیا ہائی کمیشنر ریوہ گنگولی داس چار مہینے سے شیخ حسینہ سے اپوائنٹمنٹ لینے کے منتظر ہے لیکن اس کا کوئی ریسپونس بنگلہ دیش کی طرف سے میرا نہیں خیال کہ کوئی آئے گا بلاخر انڈیا کی طرف سے یہ بات پبلک کی گئی ہے اب کہ شیخ حسینہ ان سے ملنے کو بھی تیار نہیں ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا سیلہٹ شہر جس کا بورڈر انڈیا کے نورٹیسٹ سے لگتا ہے جو سیون سیسٹر سٹیٹس ہیں ان کی وہاں سے ان کا بورڈر لگتا ہے اور انڈیا اس کو اپنا سینسٹیو ایریا سمجھتا ہے بنگلہ دیش کا سیٹی ہے اور انڈیا اس کو اپنا سینسٹیو ایریا سمجھتا ہے چین کی کمپنی کو دیا ہوا ہے اور یہ ٹھیکہ بیجنگ اربن کنسٹرکشن گروپ کو دیا ہوا ہے اس پہ بھی انڈیا کو شدید اطراز ہے کہ یہ ٹھیکہ ان کو نہیں ملنا چاہیے تھا اس کے علاوہ ہندو کے ہی مطابق بنگلہ دیش نے انڈیا سے سی اے اور انڈر سی جیسے قوانین پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں یہی خبر بنگلہ دیش کی خبار بھورا کاغوچ کے ایڈیٹر نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ کئی بنگلہ دیشی اور انڈیا نے خبارات یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ الزامات ہیں یہ الزامات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اور انشاءاللہ کرتا رہے گا یہ پرابوگنڈا ہے انڈیا کا جبکہ بنگلہ دیش اچھے پڑوسی کی طرح ہر سطح پر انڈیا کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے اس کے باوجود انڈیا نے یہ غلط رویہ روا رکھا وہ اس بات پہ بھی زور دے رہے ہیں کہ انرسی اور سی اے اے جیسے قانون بنگلہ دیش کے لیے الارمنگ ہے اس سے مزید ریفیوجیز بنگلہ دیش آنے کا خطشہ ہے جبکہ بنگلہ دیش پہلے ہی بارہ لاکھ ریفیوجیز جی 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 اس پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا بنگلہ دیش کے لوگوں پہ انڈیا میں الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ آسام میں آ رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی دس لاکھ کے قریب انڈیاں سے بینا کسی لیگل ڈاکیومنٹس کے رہ رہے ہیں اور بلینز آف روپیز ہر سال وہاں سے ارنڈ کر کے انڈیاں بھیج رہے ہیں اور انہوں نے تنسیس کی مرد ہے لیکن اس کا کوئی بھی انڈیاں میڈیا میں آپ کو ذکر دیکھے گا نہیں ان دس لاکھ سے زیادہ انڈیاں کا جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں البتہ اگر کوئی بنگلہ دیشی انڈیاں میں چلا جاتا ہے بینا کسی لیگل ڈاکیومنٹس کے رہے ہیں انڈیاں میڈیا کا تو کام ہی شور مچانا ہے وہ چینٹی کو ہاتھی بنا دیتے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش کو یہ بھی کنفرنڈ ہے کہ ان کے خطشات کو نظر انداز کرتے ہوئے انڈیا نے میانمار کو ہر قرآن سامان تک مہیا کیا اس کے علاوہ یہ بھی انشاف ہوا ہے کہ یہ جو کریڈٹ لائنز مہیا کرتا رہا ہے انڈیا بنگلہ دیش کو اس میں سے اکثر تو بنگلہ دیش استعمال ہی نہیں کرتا ہے جس کو انڈیا میڈیا لہک لہک کے بنگلہ دیش پہ انڈیا کا فیور بتا رہا ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش قوم نے پانچ سو ملین ڈالر یا ایک بلین ڈالر کی کریڈٹ لائن دی ہوئی ہے بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ بھائی آپ کی بیروکریسی اتنی سلو ہے تب ہی تو انڈیا کو پر کپیٹا انکم میں بنگلہ دیش نے شکست دی جسے اسے زیادہ تو حضور کی شرائط آئید ہوتی ہیں جس وجہ سے اس کریڈٹ لائن کو استعمال کرنا ہمارے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے جیسے کہ مثلا اس میں یہ ہوتی ہے کہ کانٹریکٹر اور ایکوپمنٹ انڈیا کے استعمال ہوں گے ان کے پروجیکٹس میں جو کہ بنگلہ دیش میں چلیں گے اب اگر کانٹریکٹر انڈیا کا استعمال ہوگا تو وہ زائر سی بات جب لیبر بھی اپنا لے کر آئے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا فائدہ ان سارے کریڈٹ لائنز کا اور ان پروجیکٹس کا بلکل کیونکہ ان کے لوگوں کو تو روزگار نہیں مل رہا ہوتا ہے اتنا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے پروجیکٹ دے کر ایسی کریڈٹ لائنز دے کر انڈیا بنگلہ دیش کی حق کرتا ہے خود اپنی حلپ کرتا ہے لیکن اس چیز کو بھی ایسے میں انڈیا کی میڈیا بنگلہ دیش پر انڈیا کا فیور گنواتا رہتا ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا ایک بہت معروف اخبار ہے نیو ایج بنگلہ دیش انہوں نے اپنے فیبروری دوہزار بیس کے ایک آرٹیکل میں بہت ہی اچھمبے کی بات لکھی ہوئی ہے جس پر زیادہ لوگوں نے اس وقت دھیان نہیں دیا تھا حالانکہ اس وقت بیٹوین دا لائنز بنگلہ دیش کے فورن منسٹر نے بڑی گہری بات کر دی تھی وہاں پہ کہانی کچھ ہی ہوئی ہے کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کو پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن دی تھی کہ آپ اس پانچ سو ملین ڈالر سے ہم سے فوجی سامان خریدیں یاد رہے کہ بنگلہ دیش اپنا فوجی سامان حالیہ سالوں میں خصوصاً بہت ہی عالی قوالیٹی کا لینے لگا ہے بلکہ کیونکہ چائنا کا جو ہتھیاروں کی جو قوالیٹی ہے وہ بہترین مانی جاتی ہے اس پہ انڈیا نے زبردستی بنگلہ دیش کو پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن تھما دیئے اب ہم یہ کیوں بول رہے ہیں کہ زبردستی تھما دیئے اس کے بارے میں ہم آپ کو ابھی بریف کرتے ہیں تو انڈیا نے ان سے کہا کہ آپ اتنے اماؤنٹ کا پانچ سو ملین ڈالر کا دفاعی سامان آپ ہم سے لے لیں یہ بھی نوٹ کریں کہ گزشتہ بارہ پندرہ سال سے بنگلہ دیش چین کے ساتھ زیادہ انٹرڈیکشن اس کی ملٹری کا راہ ہے اور زیادہ تار ان کی جو ملٹری کی نیڈ سے وہ وہیں سے پوری کرتے ہیں یہ جو پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن تھی یہ دو ہزار سترہ میں بنگلہ دیش کو دی گئی تھی آج سے تین سال پہلے اور اس کے علاوے اس جے شنکر نے کیونکہ انڈیا کے فورنڈ منسٹر ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کے فورنڈ منسٹر اکی عبدالمومن سے یہ شکوازہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن دی ہوئی ہتھیار خریدنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے ان کو کہ یہ آپ یوز کرتے ہوئے آپ ہم سے ہتھیار خریدیں اس کے جبکہ بنگلہ دیش کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہیں فیل وقت بلکہ صحیح کا اور ان ہتھیاروں کی جب ہوگی تو ہم لے لیں گے یہ ریکویسٹ لیکن انڈیا یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ نہیں آپ لے لیں اب اس کو بھی انڈیا میڈیا یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ گویا کہ انڈیا نے بنگلہ دیش پہ سیور کی ہوئی ہے جبکہ بنگلہ دیش کو اس چیز کی نیڈی نہیں تھی اس کا پروف یہ ہے کہ آج تک تین سال تقریباً گزر گئے اور بنگلہ دیش نے اس پانچ سو ملین ڈالر کی کریڈٹ لائن میں سے ایک روپیا بھی خرچ نہیں کیا اس کریڈٹ لائن سے دوسری جانب بنگلہ دیش کو انڈیا بی ایس ایف کی جانب سے بھی بورڈر پر اشتیال انگیز کانوائیوں سے خدشہ رہا ہے ہمیشہ اور ان کے تحفظات رہی ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ساتھ اخباری ریپورٹس بھی نظر آ رہی ہیں انڈیا کی جو بی ایس ایف ہے ان کی فائرنگز سے بنگلہ دیش کی عام شہری ہلاک ہوئے ہیں یاد رہے کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کا بورڈر بھی اتنا سخت ہے اور اتنا ٹائٹلی سیکیورڈ ہے جتنا کہ پاکستان اور انڈیا کا بورڈر ہے اب بنگلہ دیش نے بھی اس بات کو نظر میں رکھا ہوا ہے اور بنگلہ دیش نے جو اپنی بورڈر گارڈ بنگلہ دیش بی جی بی فورس انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کی تقریبا ساری اتھیار انہوں نے چین جاپان اور روس سے لیے ہوئے اور ان میں انڈیا ویپنز نہ ہونے کے بنابار ہیں اس کا مطلب ساف ہے کہ بنگلہ دیش کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انڈیا کو کہیں نہ کہیں اپنے لیے نظر آ رہا ہے ان کی جو بی جی بی ہے اس میں زیادہ تر انڈیا ویپنز ہوتے لیکن وہ انڈیا ویپنز پر ریلائے نہیں کر رہے اب ان ساری کاروائیوں کے بیچ میں انڈیا نے بنگلہ دیش کی آرم ٹویسٹنگ کرنے کے لیے کچھ جن پیلے پیاغ کی ایکسپورٹ بند کر دیتی ایک وقت آیا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کے لیے بھی جو پیاغ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ بند کر دیتی اور انڈیا کو یہ ساف کر دیا کہ ان کے پاس ان کی ہر بات کا آلٹرنیٹ موجود ہے جس سے انڈیا بنگلہ دیش کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اب درہا ورس کیسز کی بات کرتے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کو فورس کرنے کے لیے اور اس کے جو چین کے ساتھ خصوصاً اور پاکستان کے ساتھ بھی لوگوں کے لوابط بڑھتے جا رہے ہیں اس کو بریک کرنے کے لیے انڈیا کیا کیا کر سکتا ہے دیکھیں دوہزار پندرہ میں نیپال جو کہ ایک لینڈ لاؤڈ کنٹری ہے اور اس کو انڈیا کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ایکسپورٹ کیلئے اور وہ انڈیا کے پورٹ بھی یوز کرتا رہتا ہے تو دوہزار پندرہ میں انڈیا نے اپنی سرائزیں بند کر دی تھی اس سے نیپال کو شدید پریشانی کا سامنا ہوا تھا لیکن بنگلہ دیش کے پاس الحمدللہ بہت اچھی بات ہے انڈیا پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں دوسرا یہ کہ انڈیا بنگلہ دیش کے ساتھ اپنا ٹریڈ کم کر سکتا ہے اس کا بھی اتنا اثر پڑے گا نہیں بنگلہ دیش کے اوپر کیونکہ بنگلہ دیش پہلے ہی چائنہ پر ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے اور اس کے بڑے گہرے ٹریڈ کے ریلیشنز ہیں چائنہ کے ساتھ حالی میں چائنہ نے 97% ٹیکس جو تھا وہ بھی اڑا دیا تھا بنگلہ دیش کی جو پروڈکٹس چین میں جاتی ہیں تو بنگلہ دیش کے پاس تو ایک بہتی زبردست انٹرمنٹ چینہ کی سورت میں موجود ہے حتیٰ کہ بنگلہ دیش پاکستان اور پھر پاکستان کے راستے سینٹرل ایشیا کے مارکز تک بنگلہ دیش ایکسپلور کر سکتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش پہلے ہی چین کے ون ویڈ ون روڈ کا حصہ ہے اور اس کے چلتے بنگلہ دیش پاکستان کا سی پیک بنگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ یوسفل ثابت ہو سکتا ہے اور جو انڈیا ٹریڈ ان سے ختم کرے گا اس سے کہیں زیادہ وہ جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں حضربائی جان، اوزبوکستان، ترکمانستان وہاں تک بنگلہ دیش اپنا ٹریڈ لے جا سکتا ہے ٹریڈ کی جہاں تک بات ہے تو بنگلہ دیش کی بہت زیادہ وسیع اپرچونٹیز موجود ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں لیبر بھی چیپ ہے تو ملٹائے نیشنلس کو بھی وہاں پر انویسٹ کرنے میں اور یہ جو نورٹ اسٹ کے ملک ہیں لاوس، برما وغیرہ اس میں بنگلہ دیش سب سے اٹریکٹیو کنٹری ہے انویسٹ کرنے کے لیے جو جو ان کے پاس کیپ لیبر موجود ہے بڑا زبردست انفرسٹرکچر ان کے پاس موجود ہے انویسٹمنٹ کے لیے یہاں انڈیا کی دھمکی سے کہ ہم ٹریڈ بند کر دیں گے بنگلہ دیش کی طرح زیادہ ورڈ نہیں ہوگا اس کے علاوہ انڈیا کے بعد ایک ہی بڑا ہتھیار بچتا ہے وہ ہے پانی جی ہاں بنگلہ دیش کا پانی انڈیا کا جو پدمہ ریور ہے جب یہ بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے تو یہ میگنا دریائے میگنا کھیلاتا ہے یعنی یہ جو دریائے میگنا ہے اس کا پانی انڈیا سے کروس ہوکے بنگلہ دیش کی طرف آتا ہے یہ انڈیا کرتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی کرتا ہے اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کرے گا تو کیا ہوگا بنگلہ دیش کا ریسپونس کیا ہوگا اس سیچویشن کو بغیر کوئی گولی چلائے اور بغیر کسی ملٹری کونفلکٹ میں انوال ہوئے بنگلہ دیش سوٹ آؤٹ کر سکتا ہے بڑے آسانی سے سوٹ آؤٹ کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ بھی پانی بند کرنے کی جو سوٹ ہے انڈیا پاکستان کو دیتا رہتا ہے ماضی میں اور ان کے بیچ بھی اس پہ جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن بنا سے پاکستان اپنا مسئلہ حل کرتا رہا ہے انڈیا کے ساتھ کچھ سال قبل یہ ہوا کہ موڈی صاحب نے ہریانہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پاکستان کا پانی بند کر دوں گا وہاں پہ بھی نہیں مل رہا یاد رہے کہ پاکستان کے کچھ اہم دریا انڈیا سے گزر کے باکستان آتے ہیں تو اس تھریٹ کو جیسے پاکستان نے ٹیکل کیا تھا ویسے بنگلہ دیش کی آرام سے ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہوا کچھ یوں کہ جب موڈی صاحب نے یہ تھریٹ دیا کہ میں پانی بند کر دوں گا تو وہی پر ہی انڈیا کا جو براما پترہ دریا ہے اس کو چین نے بند کر دیا جو کہ چین سے انڈیا کی طرف آتا ہے اور انڈیا کا پانی بلوک ہو گیا تھا وہاں پہ لہذا اگر بنگلہ دیش کے کسی دریا کا پانی بند کیا گیا تو اگین یہی ہوگا جو کہ چین نے اس وقت کیا تھا کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان کی طرح ہی چین کا حدی ہے اور ون بیلڈ ون روڈ کا حصہ ہے اور ان کا پارٹنر بھی بن چکا ہے تو میگنہ کا پانی بند ہونے سے انڈیا کا پانی بھی بند ہو سکتا ہے چین کی طرف سے جو آنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش برما لاؤس وغیرہ یہ جو سارے ممالک ہیں ان کا اسی فیصد دریاوں کا پانی چین کے طبت گلیشئر سے آتا ہے طبت کے جو گلیشئر سے وہاں سے آتا ہے یعنی طبت جو ہے اس کو ایشیا کی وارٹر ٹینک اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اسی فیصد پانی ان ممالک کا طبت سے آتا ہے اور طبت میں چین بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ پانی کی ٹنکی کے اوپر چین بیٹھا ہوا ہے اس لئے پانی بنگلہ دیش کا بند کرنے والا آپشن پوسیبل ہے انڈیا کے لئے لیکن پروبیبل نہیں ہے کیونکہ انڈیا کو یہ بات معلوم ہے مادی کے تجربوں سے کہ اگر انہوں نے بنگلہ دیش کا پانی اس طرح بند کیا تو ان کا خود کا کئی دریا بند ہو سکتے ہیں برما پترا کے ساتھ ساتھ اس لئے سینسبل بات یہ ہے کہ انڈیا کو چاہیے کہ تسلی کے ساتھ آرام کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ بیٹھے اور ان کے ساتھ جو ان کے روابط خراب ہوئے ہیں ان کی جو بھی وجوہات ہیں ان وجوہات پہ بات کریں اور بنگلہ دیش کے کنگشنرنز دور کریں خطے میں نہ چین کوئی کشیدی چاہتا ہے نہ پاکستان چاہتا ہے نہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کیونکہ کشیدی کسی کے فیور میں نہیں ہوتی ہم نے پچھلے پر اپیسوٹس میں بھی کہا ہوا ہے کہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ اینڈر سی جیسے جو قوانین ہیں انڈیا کبھی بھی ایسا کرتے نہیں ہیں اگر تو بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے ریلیشنز بہت زیادہ اگرو ہو جائیں لیکن یہ روٹ کاؤز ہے حالیہ دنوں میں جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز خراب ہوئے ہیں اس میں روٹ کاؤز یہ قوانین ہیں انڈیا کے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوانین انڈیا نے بی جے پی نے اپنے جو ایکسٹریمیس ووٹ بے کے اس کو خوش کرنے کے لیے بلائے ہوئے برحال انڈیا کو اپنی حالیہ اقدامات پر سوچنا پڑے گا اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اثر یہ نو تعلقات کا جائزہ لے گا دوستو نرندر موندی صاحب ان کی ہوتے ہوئے تو جہاں تک میرا اپنا خیال ہے انڈیا ترقی کی راہ پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا باقی انڈیا اگر بنگلہ دیش کو تھریڈ کر رہا ہے میں یہ کر دوں گا اور وہ جیسے پاکستان کو بھی اکثر کہتے رہتا ہے بلکہ اس نے پاکستان کا پانی بھی بند کیا اور بنگلہ دیش کو بھی آپ دیکھیں نا وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے اگر بنگلہ دیش انڈیا سے اپنی ٹریڈ بند کر دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنگلہ دیش خدا نہ خواستہ کوئی پتھر کے زمانے میں چلے جائے گا بنگلہ دیش کے پاس بہت سارے اپرچونٹیز ہیں وہ آپ نے بھی سنا علائی ہے چینہ کا علائی ہے اس میں پاکستان ہے اس میں ترکی ہے اس میں اور بھی بہت سے کنٹریز ہیں اور بہت ساری رہ داریاں کھل جائیں گی اور وہ جو پانی کی ٹینکی ہے اس کے اوپر چینہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ تو انڈیا کا کچھ عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا لداخ میں جو ہوا وہ آپ سب دوستوں نے دیکھا اس لیے جو ریندر مودی صاحب ہے ان کی ہمیشہ سے ہی ایک ایسی پالیسی رہی ہے جارحانہ اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے تھوڑا سا کریڈٹ پہ ان کو کچھ ملین ڈالر دے بھی دیے اور اب وہ زبردستی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے جنگی ساتھ و سامان لیجئے یہ کیجئے تو بھائی بات پتا ہے کہ بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے ٹھیک ہے تو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ اپنے فیصلے خود کرتی ہے وہ کسی کی ڈکٹیشن پر کبھی بھی نہیں چل سکتی تو میں امید کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے قومی نیشنل انٹرسٹ کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہر وہ فیصلہ کریں گے جو کہ بنگلہ دیش کے لیے اور بنگلہ دیش کی عوام کے لیے سود من ثابت ہوں گے تو نریندر مودی صاحب آپ کے بارے میں اب میں کیا کہوں آپ کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں اور آپ بالکل صحیح رستے پر گامزن ہوں اور اپنی عوام کو بھی پریشان نہ کریں اور خود بھی پریشان نہ ہوں تو بس میں اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا دوستو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ویڈیو ایک سال کے قریب پرانا ہے لیکن دوستو مجھے دکھ اس چیز کا لگتا ہے کہ انڈیا خود کو ایک طرح کا ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے وہ ایک king of the area سمجھتا ہے لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بنگلہ دیش ایک خودمختار ریاست ہے اور اس سے پاکستان کا رہنے والا ہر شہری بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی دوستو جنگوں سے کبھی مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے جنگ کا کوئی احتتام نہیں ہوتا لیکن اگر جنگ بری چیز ہے لیکن اگر جنگ مسلط کر دیجئے تو پھر کمر بھی نہیں دکھانی چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا دوستو میرے ساتھ بنے رہیے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھی گا دوبارہ ملتے ہیں بہت اسی طرح کے ایک ہوت ٹاپک کے ساتھ انٹیل دن ٹیک کیر آف یو بیسٹ آف لکس اللہ حافظ و ناصر